دوستو میرا نام ہے گردت سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹرانسپورٹ لائب تو ہمیشہ ہم ٹرانسپورٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو آج اس ٹیم ہم کھڑے ہیں روپڑ سے جو نالا کھڑ کا رستہ ہے کیسے جو ہے یہاں پہ ایک پولی بنا رکھی ہے آج سے میں کہنا میرے جنو سے پہلے کی پولیاں پر سرکار نے کوئی بھی اس پولی کو دھیان نہیں دیا ہے جو کہ ویسے ہی پڑی ہے کتنے لوکوں کی یہاں پہ جان چلی چکی ہے اور کتنے یہاں پہ ایکسیڈنٹ کا کوئی گھنٹی نہیں ہے کوئی بھی لگتا درج نہیں ہے کہیں تو آج ہم بات کریں گے بھائی ایک پنجاب سے گاڑی جو کھننا سے جو ہے مال جو ہے اس نے نالا کڑ کے پاس جو ہے راج فیکٹری کا لوڑ کیا ہوا تھا مال دیکھ سکتے آپ بکھرا پڑا ہے یہ دیکھ سکتے پورا مال بکھر چکا ہے یہاں پہ اور اس طرف جو ہے گاڑی جاتے پرڑ جاتی اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی مال بھینا پڑا ہے یہ انکل انکل سے چھوڑ گئے ہیں بھائی کا کہنا ہے کہ بھائی کا بہت ہی زیادہ لوڑ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ پنجاب کے ٹرک ڈرائیور بھائی ہے سر میں ٹانکیں بھی لگے ہیں لیکن سرکار کی آنکھیں ابھی تک نہیں کھولی ہے جیسا کہ ٹرک ڈرائیور کا کہنا ہے لیکن سرکار کو چار سے پانچ بھوٹ اگر یہ پوری چوڑی ہو جائے بدنی تک یہی حال ہے کئی حاصل ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی دھیان نہیں دیتا ہے پوری جو ہے بھائی کی بھائی پوری ختم ہو چکی ہے کافی نقصان ہو چکا ہے قریب بارہ چکٹا گاڑی ہے یہ دیکھ سکتے آپ کیونکہ گاڑی کا مال جو ہے پلٹی دوسری گاڑی میں کر دیا گیا ہے مال کیونکہ بھائی جو ہے گاڑی آج کل لینا کتنا مشکل ہے روڈ ٹیکس دیکھ لی جائے ٹیکن ٹیکس کی بات کر لے تو سرکار کو سب ہی پورے چاہیے ہوتے ہیں اگر کوئی روڈ حاصل ہو جائے تو کوئی جمعہ واری بھی یہاں پہ نہیں لیتا ہے دیکھ سکتے آپ گاڑی کا کافی جو ہے نقصان یہاں پہ دیکھ سکتے آپ ہوا ہے سانیال پنجاب کی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی نقصان ہو گیا بھائی کا کہنا ہے دھائی سے تین لاکھ کا جو یہاں پہ نقصان ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری وغیرہ پورے فٹ چکے ہیں صرف ایک پولی کے قارن کیونکہ ابھی نئی سرکار یہاں پہ بنی ہے کافی امیدیں ہیں لوگوں کو یہاں پہ جو سرکار سے کی جو ہے نئی ترقی کی طرف جائے لیکن جو ہے آج بھی جو پوڑی انگریجیوں کے ٹائم کی ہے ان کو چوڑا کرنے کی ابھی تک کسی نے جو ہے بات نہیں کیا نہ تو کوئی مدہ ایسا اٹھاتے ہیں تو یہ پنجاب کی گاڑی یہاں پہ کئی گاڑی پلٹ چکی ہے یہی حال ہے تو آپ لوگوں کو ہم یہی بتایا کہ دھائی سے تین لاکھ کا بھائی کا جو نقصان یہاں پہ ہو چکا ہے بھائی کے سیر میں جو ٹانکے بھی لگے ہیں جو اس کے ساتھ جو کلینر تھا تو گائے کو بچانے کے چکر میں یہ ایکسیڈنٹ یہاں پہ بتایا گیا ہے ہوا ہے تو اس خبر کو ہم یہی کہتے ہیں شیئر جرور کر دے تاکہ بھائی کسی کا اور کا بھی نقصان جو نہ ہو کیونکہ اگر آپ بھی نالاکڑ کی طرف جاتے ہیں تو اس کو جگہ کو مرتکھاٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہیں ٹرک آ رہے ہیں یہاں پہ کافی تنگ رہستہ ہے کافی رہا سے ہوئے ہیں یہاں پہ جو ہے روڑ ہاتھ سے جو ہے کافی لگاتار جاری ہے گاڑی کا یہاں پہ کافی جو ہے نقصان یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں پوری بوڈی ہے جو ایک طرف ہے جو ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جو ہے لوز ہے یہاں پہ پوری بوڈی ہے جو پوری ختم ہو چکی ہے کافی جو ہے نقصان آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹرک کا تو اس طرف سے بھی اگر دیکھا جائے کافی جو ہے بھائی کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے یہاں پہ اگر اس طرف سے دیکھا جائے بھائی پورا کافی بڑا نقصان یہاں پہ ہو چکا ہے گائے کو بچانے کے چکر میں بھائی کا کافی نقصان ہو گیا بھائی کہتا ہے انجن بھی جو ہے نہیں گھوم رہا ہے انجن بھی سیج ہو چکا ہے یعنی کہ لاکھ رفے کا اور خرچہ مانگے چلو چار لاکھ کا نقصان ایک گائے کرا کر یہاں پہ چلی گئی ہے یہ بھائی بیٹری بھی لگا لیے انجن بھی سیج ہو گیا بھائی انجن تو ٹھیک ہے بھائی کا جو نقصان ہوا ہے بھائی کون بھرپائی کرے گا اگر سرکار کو ہم ٹیکس نہیں پی کرتے ٹوکن ٹیکس نہیں دیتے تو موٹے جرمان نے ڈا والا اس کے اوپر بیاج اس کے اوپر اور نقصان تو ایسا روڈ ہاث سا بھائی ہو چکا ہے تو آپ لوگوں کا کیا کہنا اس روڈ ہاث سے کے بارے کمینٹ سیکشن میں کمینٹ کر کے جنور بتائیں اسی طرح ہم دیش میں آپ لوگوں کے مدد جورا سورا سے اٹھاتے ہیں اس طرح سے چینل کو بنے رہیں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کر کریں جنور بتائیں کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا روڈ ہاث سا ہوا ہے بہت بہت دھنیوات